بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹر کلاس کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر کے گیس پیپر کے ساتھ حاضر ہیں آج انشاءاللہ ہم کمپیوٹر کے جو ہے موڈل پیپر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے علاقے اس میں جو امپورٹنٹ کسٹنز ہیں کلاس ٹین کے ان پر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ایسے تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے ایس ایک ایک ایڈمک سبجک یہ میرا ضرورت نہیں ہے اور ٹیشن وغیرہ کے اس میں بھی باقاعدہ کلاس وغیرہ کی بھی اس میں مجھے اس میں اتنا تجربہ نہیں رہا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ فیس بک پر خاص طور پر جو ہے بہت سو بچوں کی یہ تھا خواہش تھی کہ اس پر بھی ایک گیس پیپر امپورٹنٹ کسٹنز کا وہ بنایا جائے میں نے اپنے ساتھی ٹیچرز سے اس میں کچھ امپورٹنٹ کسٹنز جو ہیں وہ کروا کے جو ہے یہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا ٹھیک ہے اس کو شروع کرتے ہیں بارال سائنس کمپیوٹر سائنس کا جو کمپیوٹر سٹڈیز کا جو تھیری کا وہ ہے پیپر ہے وہ بھی تین سیکشنز پر ہوگا جس میں ٹویلف پہلے جو ہے سیکشن ای ٹویل ملٹی این ایمسی کیوز کا ہوگا سیکشن بی فیفٹین شارٹ کسٹن آنس کا ہوگا سیکشن سی جو ہے وہ ڈسکرپٹیو کوئی کوئیس کسٹن آنس کا ہوگا لونگ کسٹن آنس کا جو 5 ہوں گے 3 کرنے ہوں گے شارٹ کسٹن آنس کا 15 ہوں گے 10 کرنے ہوں گے اور ملٹی پل چیز کسٹن جو ہے وہ ٹویل ٹھیک ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں میکٹر کلاس کی جو بک ہے اس کی داری اچھا یہاں یہ میں بتاتا چلوں کی میکٹر کلاس کی جو بک ہے یہ نیو بک ہے جیسے کہ بائیولوجی کی میٹرک کی بک کا یہ پہلا سالے سے طرح کمپیوٹر کی جو بک ہے اس کا بھی یہ پہلا سال ہے کہنا تو اس میں جو کس چپٹرز ہیں وہ ایک بلکل نیو ہیں کہنا چاہیے اور آل موسٹ فیڈرل بورڈ کا جو پیٹرن ہے اس کے مطابق ہیں اور کافی تھوڑا سا پچھلے سکیم او سٹیڈیز کے مقابلے میں کچھ مشکل بھی ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑی سی کمپیوٹر سائنس والوں کو ضرور زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہوگی اچھا یہاں میں بتاتے چلوں کہ آپ یہاں سات چپٹرز ہیں سیون چپٹرز ہیں جن میں ون اور سیکس یہ دو چپٹر موسٹ امپورٹن چپٹر ہیں کوشش کریں کہ ان دو چپٹرز میں سے آپ کوئی چیز بھی نہ چھوڑیں جو کسٹنز ہیں جو چیزیں ہیں جو سوالات ہیں ان کو آپ خاص طور پر ان دونوں کو کریں تو آپ کا انشاءاللہ فیفٹی سا سکسٹی پرسنٹ جو ہے آپ کا جو تھیری کا جو پیپر ہے وہ انشاءاللہ سال ہو جائے گا اس میں سکس چپٹر جو ہے آل موسٹ فیفٹی پرسنٹ پیپر جو ہے وہ اس میں سے آ سکتا ہے ٹھیک ہے باقی جو چپٹرز ہیں ان میں جو امپورٹن کسٹنز ہیں وہ کہ سکس و ون کے بھی امپورٹن کسٹنز کے بتاؤں گا میں انشاءاللہ لیکن باقیوں کے ذرا کم ہیں دیکھ لیتے ہیں امپورٹن کسٹنز اغیرہ ٹھیک ہے اس میں جو آپ کے ایسیل اوز جو آ رہے ہیں ان کو زرہ نظر میں رکھئے گا اس کے علاو جسہاللہ جسہاللہ لیکن جو سمریز ہیں جیسے کہ پائیلوجی کی بکس میں جو سمریز تھیں وہ بہت ہی امپورٹن ہیں شارٹ کسٹنز کے لیے بھی اور ایم سی کیوز کے لیے بھی تو آپ ان کو جو نظر میں رکھئے گا ان کو جتنی بھی سمریز ہیں اور جتنے بھی ایم سی کیوز آپ کے بک کے ایم سی کیوز ہیں ان کو جو سالف کر لیے گا اور ان کی تیاری خاص طور پر کر لیے گا اچھا فلو چارٹ یہ آ رہے ہیں ان کو بھی اس میں شاید میں خالص نشان نہیں لگائے یہ آپ فلو چارٹ کی بھی جو ہے وہ اچھی پریکٹس کر لیے گا یہ آ سکتے ہیں اچھا دیفرنس ہے دیفرنس الگوریتم اور فلو چارٹ کا جو دیفرنس ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جی سمری ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ایم سی کیوز سارے دیکھ لیے گا اب یہ آ گئے آپ کے شارٹ کسٹن آنسرز ٹھیک ہے اور لانگ کسٹن آنسرز تو ان میں آپ دیکھنے ہیں یہاں جو سیکشن بی ہے آپ کا اس میں سے یہ فور کسٹنز آپ کو یاد ہونے چاہیے سیون میں سے نیکس جو آپ کے پاس اس میں ون، ٹو، فور اور سکس امپارڈنٹ ہے ٹھیک ہے لیب اکٹیویٹیز میں سے ٹھیک ہے اچھے جی چپٹر ٹو پہ اگر ہم آ جائیں یہ سی پلس پلس کے حالی بن چپٹر ہے ٹھیک ہے اس میں بھی جب آپ آئیں تو آپ کو اچھا یہ بیچ میں نشانات بھی لگے ہوئیں یہ بھی خاص طور پر نظر میں رکھئے گا لو لیول لینگویج ہائی لیول لینگویج جس کا آپ کو فرق پتا ہونا چاہیے ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بک میں جو کوسٹنز ہیں ڈیفرنس بیٹوین سائنٹیکس رن ٹائم انڈ لوجکل ایررز اچھا بک میں جو کوسٹنز کا جو پارٹ ہے اس کے علاوہ بیچ میں بھی نظر رکھئے گا بیچ میں جو ٹاپکس ہیں ان کو بھی نشان لگائے گئے ہیں اس سے یہ کہ آپ کو جو ہے آسانی رہی گئے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ویڈیو میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھئی ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھیں صرف ڈاکومنٹ بساوقات ڈاؤنلوڈ کرنے سے آپ کو ہر چیز سمجھ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آئے تو بہتر یہ ہے یہ اچھا ہوتا ہے آپ کے لئے بھی کہ آپ ایک بار ویڈیو دیکھ کر اور اس سے کہنا چاہیے ہمیں حوصل آفظائی بھی ملتی ہے اور باقی ہے کہ آپ کے لئے بھی یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ ٹپس کچھ آسان چیزیں کچھ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں یہ ڈیفرنس بیٹوین کانسٹنٹ و ویریابل بھی بتاؤنا چاہیے آپ کو جس سے یہ کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ آپ کا اچھا ہو سکتا ہے سمری یاد ہو ٹھیک ہے ایم سی کیوز کی پریکٹس ہونی چاہیے آپ کو اب آجائے ہم ایکسرسائز میں تو اس میں کوشن نمبر 1 2 4 اور 7 یہ جو ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے لیب ایکٹیوٹیز میں سے اس میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا C++ میں input output handling ٹھیک ہے یہاں شاید نہیں let's go چینل کے بارے میں یہ ہے چینل جو ہے education کے چینل ہے differentiate between rational and logical operators یہ بھی important ہے چینل پہ اچھی خاصی چیزیں کورس کے لحاظ اپلوڈ ہوتی رہیں رہی ہیں وہ ہوتی رہیں گی اس سال math اور biology کو لے کر چلایا یہ سمری آگئی یہ بھی important ہے next سال میرا ارادہ جو ہے وہ excuse جو ہے important ہے next سال میرا ارادہ math کے ساتھ physics کو لے کر چلنے کا ہے انشاءاللہ اگر کوئی ہے جو metric کے بچے ہیں تو ان کو اس کے چینل کے بارے میں ضرور بتائیں سبسکرائب کرنے کا کائیں like share کریں تاکہ metric کے اور 9 کے جو بچے ہیں ان کا اچھا فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے اس میں پس نمو 3 اور 4 important ہے control structure unit 4 آجائے گا آپ کے پاس تو انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ کہ چھوٹی کلاسز secondary کی ہیں ان کا بھی مختلف چیزیں امیلش وغیرہ کی اپلوڈ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ اچھے چیزیں آتی رہیں گے اکیڈمی کے لحاظ سے بھی پروفیشنل کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ٹیک کے لحاظ سے بھی جو آپ کو آگے فائدہ دیں اس کے علاوہ motivation وڈیوز بھی میرا شروع کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ یہ ایک اچھا platform ہے یوٹیوب کا جس میں آپ بری چیزوں سے بچ کر جو ہے اچھے چیزیں سیکھ سکتے ہیں سمری آگئی یہ بھی important ہے اس کو like کریں share کریں دوسروں سے جو ہے دوسروں کو بتائیں اس کے بارے میں یہ mcqs ہیں مcqs کے بعد question number 2 آپ کے پاس 1 3 or 8 یہ important ہے match the column بھی important ہے یہاں پہ ٹھیک ہے lab activities میں سے کوئی question ایسا important نہیں ہے functions میں آجائیں آپ کا chapter number 5 ہے ٹھیک ہے SLO دیکھ لئے گا اس میں اب ہم chapters میں جی summary آگئی ہے summary important mcqs important questions میں آپ کے پاس 1 3 5 and 7 یہ important ہے ٹھیک ہے lab activities میں اس میں کوئی important نہیں ہے chapter 6 the most important chapter number 1 یہ جو ہے آپ کو بہت اچھی طرح اس کی practice ہونی چاہیئے پتہ ہونا چاہیئے اس میں جو جو important لگے ہیں نشان وہ اچھی طرح دیکھ لئے گا انشاءاللہ آپ کا 50% جو chapter ہے جو آپ کا یہ differentiate between basic and universal logic gates یہ gates جو ہیں یہ بہت انشاءاللہ یہ آپ کر لیں گے example to apply volume rules for simplification expression یہ بھی آپ چاہیئے انشاءاللہ آپ کا chapter 6 سے 50% یہ والا بھی جو paper ہے وہ solve ہو جائے جتنے topics chapter number 6 میں یہ tick لگائے ہوئے یہ اچھی طرح دیکھ لئے summary اس کے بعد mcqs questions اس کے سارے important ہیں lab activity میں یونٹ 7 آجائیں یونٹ unit ہے اس میں غالی من ایسی کوئی important چیز مرحال سے نہیں ہے نیکی questions دیکھ لئے mcqs دیکھ لئے اس کے summaries دیکھ لئے گا questions ہم last نظر ڈال لیتے ہیں اس کے ٹھیک ہے questions کہ کہتے ہیں اس کے کانسا questions important ہیں یہ summaries آگئیں یہ mcqs آگئے ٹھیک question میں جو question number one three or four important ڈھیک ہے یہ class 10th computer science کا important questions تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہے انشاءاللہ chapter number one اور six کی سب سے پہلے تیاری کریے گا آپ کو 60% پیپر انشاءاللہ اسے سے solve ہو جائے گا باقی جو questions ہیں ان کو second priority میں رکھ گا ٹھیک پہلا پیپر ہے آپ یہاں کوئی 5 یا 10 یا فالو نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ جو آپ کو گیس پیپر اور important questions بتائے گئے ہیں ان سے اچھی تیاری کریں انشاءاللہ یہ کہ آپ کا computer کا پیپر بہت اچھا ہوگا سکتے